اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اپ تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں رزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے تاکہ اس کے اکارڈنگ ہم کچھ ایسے کوائنز کو چوز کریں جو مارکٹ کے اکارڈنگ ہمیں ٹریڈ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنا مارکٹ میں رہنے کا اصل مقصد یعنی کہ پیسیب انکم گین کرنے کی جو ہماری جستجو ہے وہ ہم پوری کر سکیں تو دوستو کل کا جو کریش تھا ایتھیریم میں انسپیکٹیڈلی اس سے لے کر کہ آج ہم آپ سے ایک بہت ہی اہم نیوز شیئر کریں گے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنے بھی ایتھیریم انویسٹرز ہیں یقیناً اس نیوز کے بعد ان کے دل کو تھوڑا سا کوئی سہارا ملے گا کیونکہ یہ جو کریش تھا اس کی پہلے پہل تو مارکٹ میں کسی قسم کی کوئی نیوز محصول ہی نہیں ہوئی قریب پندرہ گھنٹے تک جتنی بھی کیا سرائیاں تھی وہ مارکٹ میں چلتی رہیں لیکن بالاخر ایک نیوز ہمیں محصول ہوئی ہے اس کا ہم پورا تفسرہ کریں گے آگے چل کر کے سو میرے ساتھ رہی گا تو آپ نے دوستو کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو سے جڑی ہر نیوز اور اس کا نوٹیفکیشن فورا ملے تو آپ نے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے دوستو آغاز کرتے ہیں سرمایہ کاری میں ایک مرتبہ پھر سے بڑی کمی ہو چکی ہے یعنی کہ فورٹی ٹو بلین ڈالر کی کمی ڈکریز لاسٹ جو ٹویلو آر کا تھا وہ فور پوائنٹ سکٹی فائف سے کنورٹ ہوکے سیون پوائٹ ڈبل فائف پہ جا چکا ہے اور اس درمیان جو اچھی چیز دیکھنے کو مل رہی گیا وہ بی ٹی سی ڈومینس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے کریش جو بی ٹی سی میں آیا ہے دوستو پھر سے جو ہم نے رات کو ڈسکس کیا تھا اس کے اکارڈنگ ہی یہ کریش ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ کو ہمیشہ میں نے اس چیز کی یادہانی کروائی ہے کہ کبھی بھی ہم اپنی کسی بھی ویڈیو میں آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ دوستو کہ اتنا بڑا کریش ہونے لگا یہ ہونے لگا ہے وہ ہونے لگا ہوتا کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سیچویشن اگر آپ کو ہر بارہ گھنٹے بعد جب میں ویڈیو دے رہا ہوں تو ہمیں یہاں پر ایک فضول قسم کی پرڈکشن سے پرہیز کرنا چاہیے ہم کرتے ہیں دوستو کام کی بات اور کام کی بات یہ ہے کہ بٹکوائن میں ابھی تھوڑی سے ہمیں ریکاوری آتی دکھائی دے رہی ہے اور مارکٹ کا جو ہماری رات کی ڈسکشن تھی وہ تھی 28,580 اور 28,000 کے بعد اب اس میں جو کریش ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو وہ قریب 750 اور 780 ڈالر تک کا ہے اور میں نے جو آپ کو کریش بتایا تھا وہ 700 کا تھا اب ہمارے بتایا ہوئے کریش کے اکورڈنگ 80 ڈالر کا کریش زیادہ ہوا ہے 80 ڈالر نہ ہونے کے برابر ہے اور سیکنڈلی میں نے رات کو آپ کی ساری ٹریڈ رکوا دی تھی آج ہم نے ٹریڈ لینی ہے کہ نہیں اور کیا اگلی صورتحال ہوگی یہ کریش کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور ایتھریم کی نیوز کیا امپیکٹ لے کر آئے گی اس پہ بھی آگے چل کر کے بات ہوگی ایتھریم کے پرائس کل رات سے لے کے اب تک دوستو کل ہم نے جب آپ سے مارکٹ ڈسکس کی اس کی تو ایتھریم وازون 15 ڈبل فور 1544 پہ تھا اور اس وقت ایتھریم کے اندر جو کریش ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ 27.1 اور 44 ہے یعنی کہ قریب 71 ڈالر کا کریش ہے اور میں نے آپ کو 80 تک کے کریش کی پرڈکشن دی تھی سو سارا کچھ ابھی تک مارکٹ میں ہمارے انیلسس کے اکورڈنگ چل رہا ہے بی این بی میں 13 ڈالر کی کمی ہوئی ہے بی این بی کی ہماری جو بھی خریداری ہے اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے اور مزید ادھر کیا صورتیاز بگڑ سکتی ہے یا بگڑ رہی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں سولانہ کے پرائز میں یہاں پر کوئی خاص نہیں 1.5 پھر ایک مرتبہ 40-43 کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ڈالٹ جو 8.15 پہ تھا اس میں 40 سینٹ کی کمی یعنی کہ اس وقت جو کمی کا سلسلہ ہے وہ تو آپ ظاہری بات اپنے موبائل پر بھی دیکھ رہے ہوں گے میں کوئی آپ کو انوکھی چیز نہیں بتا رہا لیکن کمپیریزن کرنا ہے ہم نے کہ کس میں کتنی کمی ہوئی تو آرٹ کوئن میں کمی کا سلسلہ بہت کم ہے یہ کریش ہسٹری کا ایک نیا کریش ہے یعنی کہ ایتھیریم کا کریش ہے بی ٹی سی کا کریش نہیں ہے یہ بی ٹی سی نے کل سے لے کے آج تک اگر جتنا بھی لوہ لگایا مان لیں اس کا ٹوٹل کریش اگر پچیس سو ڈالر کا تھا تو اس کی ریکاوری ایک ہزار ڈالر کی ہو چکی ہے پندرہ سو ڈالر کا یہ کریش ہے لیکن ایتھیریم اس وقت اپنے ساتھ جڑے اور اپنی بلوک چین کے ساتھ جڑے تمام کوئن کو تھوڑا سا ٹینس کر رہا ہے تھوڑا سا کیا اچھا خاصہ ٹینس کر رہا ہے اور دوسری طرف جو حیران کن بات ہے وہ ٹی آر ایکس وغیرہ کی تو چلے ہم بات کر لیں گے ٹی آر ایکس زیرو سیون ففٹی ایٹ یہ ابھی نورمل کریش کی کنسیڈریشن ہے میرے نزید ایو ایکس کو رات سے کمپیر کرتے ہیں کیونکہ میں اب بات کرنے لگا ہوں شیبا اینو کے بارے میں تمہیں چاہتا ہوں پہلے آپ کو میں یہ کلیر کر دوں ایو ایکس کے اندر ہمیں 1.30 کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو یہاں پر شیبا اینو 5.0 میں انٹر ہو چکا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں اس کے اوپر آپ کو بریفنگ لی ایک ویڈیو دے چکا ہوں کہ شیبا اینو 5.0 میں انٹر ہو جائے گا کیا یہ ریکور کر پائے گا اس کے اوپر دوستو میں انشاءاللہ آپ سے سیپریٹ ویڈیو بہت جل شیئر کرنے والا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کیا اس کی پرابلم کیا چل رہی ہے یہاں پر میری ایک پریڈکشن جو قریب زیادہ سے زیادہ پندرہ یا بیس دن پہلے کی ہے کہ اس کا ایک زیرو بھڑے گا نہیں ایک زیرو کم نہیں ہوگا ایک زیرو بھڑ جائے گا تو اتنا بڑا کریش مارکٹ میں نہیں ہوا کچھ بھی مارکٹ میں کریش نہیں ہوا جتنا بڑا شیبا ہمارے شیبا جو ہے انہوں ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت کھیل کھیل رہا ہے تو پریشانی کی بات ہوگی یقیناً شیبا انہوں کے انویسٹرز کو لے کر ایل ٹی سی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سیون ڈالر کی بڑی کمی ہوئی ہے آفٹر دا ایتھیریم شیبا انو اینڈ ناؤ ایز ایل ٹی سی چین لنک کی اگر بات کرتے ہیں دوستو تو لنک کے اندر اس وقت ہمیں صرف اور صرف 38 سنٹ کی کمی ہوئی ہے اور یونی سویپ سٹل اتنی بڑی حالت کے باوجود 4.43 سے 4.28 پی آئے کوئی اتنا بڑا اس میں کریش اور اتنا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے آگے ہم بات کریں گے ایکس ایم آر کی اور بی سی ایچ کی بی سی ایچ میں دوستو 6 ڈالر اور ایکس ایم آر میں ہمیں اس وقت قریب 8 ڈالر کی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور اس کی ابھی سبھی ایسے بڑے کوئنز کی میں نے آپ کو پرچیزنگ جو کہ ہے روک رکھی ہے کل رات کے ہمارے سیشن سے اگر ایسے کوئن میں اگر آپ نے کسی میں بھی ارننگ کرنی ہوگی تو میں نے آپ کو رات کو جو سگنل دیا تھا وہ تھا یونی سوائپ کا اور دوسرا دو کوئن کا میں آج آپ کو سگنل دوں گا اسے آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ آپ اس مارکٹ سے بھی کچھ نہ کچھ لے کے نکلیں لیکن کم پیسے سمجھیں کم پیسے انویسٹ کیجئے گا زیادہ پیسہ آپ کو لگانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے کے سی ایس دوستو ڈے بائی ڈے مطلب ہر سیشن میں 50 سینٹ کی کمی دکھا رہا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکٹ کے فرنٹ سٹینڈ کرنے والے ٹوکن کریش کر رہے ہیں سو کیسی ایس لازم اپنے ٹائم کے ساتھ ریکوری کرے گا اس میں تھوڑا سا ہمیں وقت دیکھنے کو مل سکتا ہے اے پی کوئن کی بات کریں گے تو اس میں پھر اس سیشن میں 50 سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور اب اس کا ہمیں کچھ سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے مارکٹ میں ایک اچھی چیز یہ ہے تاہری بات ہے دوستو مایوسی کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے یہاں پر ہم سپورٹ ڈھونیں گے تو سپورٹ مارکٹ میں اس وقت بن چکی ہے زی کیش کو اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو تو 80 ڈالر پہ یہ رات کو تھا اس وقت یہ 77.54 مطلب پانچ کا کریش دکھا کر 2.50 کو ریکور کر چکا ہے زی کیش ان کوئنوں میں سے ہے دوستو مارکٹ میں جو تیزی سے ریکور کر رہا ہے اب اور کون سے کوئن ہیں جو تیزی سے ریکور کر رہے ہیں اس میں ایک کوئن ہے ایک کیش 4045 پہ تھا 4030 پہ چلا گیا ابھی 4330 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تیزی سے ریکور کر رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنا کسی بھی کوئن میں ہوا لوس ریکور کر سکتے ہیں ایک کیش میں 3 سٹیپ بائنگ کر کے صرف ایک کیش میں یہ میرا پہلا سگنل ہوگا آج کی مارکٹ کے اکورڈنگ تو آپ ایک کیش میں انٹری کریں پہلی انٹری آپ ابھی کرنٹ پرائس پہ لیں گے تو تھوڑا سا لوس ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیں 4343 پہ آپ کی بائنگ ہو تو آپ کو ایک فائدہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو ریونی فٹی ایم بیڈسٹ کریش کر کے 26 سینٹ پہ آل ٹائم لو اور پینکیک سویپ کو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے دوستو پینکیک سویپ ہماری رات کی ویڈیو کے نسبت اب تک جو کہہ صرف اور صرف سترہ سینٹ کمی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کریں گے زل کی زل نے ایک بڑا کریش ہمیں دوستو آج یقیناً دکھایا ہے 30 سینٹ کا بلکہ یہ پہلے تھا 50 سینٹ کا بھی 30 کا رہ گیا ہے ریکووری کی طرف چل رہا ہے اگر آپ کی پہلی سے اس میں کوئی بائنگ ہے تو آپ اس میں سے بھی نکل سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کئی ایس ایم کی کئی ایس ایم میں کوئی خاص اتنا بڑا کریش ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا 57 پہ کئی ایس ایم رات کو سٹینڈ کر رہا تھا اس وقت 53 پر اس کے پرائز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کئی ایس ایم دوستو ابھی کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بلکل ٹریڈ کا بھی تو خیر میں نے کوئی سگنل نہیں دینا ایکس ای سی کے علاوہ کیونکہ ایکس ای سی ریکوور ہی بڑی جلدی کرتا ہے اس کے بعد ابھی ہم اگر آگے بات کرتے ہیں دوستو جی ایم ٹی نے آج دوستو سکسٹی فائیو سینٹ تک کا لو لگا دیا اس کے ساتھ ہی جو مارکٹ میں ٹوکن لسٹ ہوا تھا پی ایس ڈیو وہ اس سے بھی زیادہ بری طرح کریش کر چکا ہے ابھی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے میں اسے بھی ایڈ نہیں کرنا چاہتا لہذا جی ایم ٹی کو لے کر کے میری دیکھیں میری بات سنے جتنی بھی میں آپ کو سیپرٹ لی ویڈیوز دیتا ہوں اس کی پرائس پرڈکشن کو ضرور فالو کیا کریں شیبہ انو کی ساری سیپرٹ ویڈیو نے سب کلیر کر دیا میں نے بتایا تھا آپ کو جو ہو گیا وہ ہم نے دیکھ لیا جی ایم ٹی کی سیپرٹ ویڈیو پانچ دن پہ لے آئی تھی جی ایم ٹی نے بھی وہی ہمیں آج دن دکھا دیا مارکٹ کے اگورڈنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دوسرا کوئن ہوگا دوستو آج کی مارکٹ کا جو تیزی سے ریکاور کرے گا سو اس بیڈسٹ مارکٹ میں یہ دو کوئن آپ تھری سٹیپ بائنگ کر لیں تھری سٹیپ سبی کے اندر اگر آپ پندرہ پندرہ سنٹ کا گیپ رکھیں گے تو آج کی مارکٹ میں فیلال آپ کو یہ دو کوئن ایک اچھی پروفٹ دے سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں دوستو جلی سے ایتھیریم کی نیوز کی طرف جس کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انتظار بھی ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ ایتھیریم میں ہوا کیا تو دوستو ایتھیریم کی جو اس وقت اوفیشل نیوز ہے وہ میں موصول ہو چکی ہے کہ ایتھیریم کو ڈیویلپر انونس فردر ڈیلے آف دہ ڈیفیکلٹی یعنی کہ اس وقت یہ ڈیفیکلٹی کس چیز کی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایتھیریم ڈیویلپرز انونس ایک تو اس کی مائننگ کی جو مسائل پیدا ہو گئی ہیں اس وقت اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ایسی چیزیں کسی بھی کوئن میں آتی ہیں تو وہ اپنا جو چام ہے وقتی طور کے لیے کھو دیتا ہے نو ڈاوٹ ایتھیریم ایک بہت بڑی سمجھ لیں بلا ہے اور اپنے آپ میں ایک سسٹم رکھتا ہے اس کی بلوکچین موجود ہے اور دوسری جو بیڈ نیوز ہے وہ یعنی جو اس نے مین ایفیکٹ کیا ہے اب اسے بات کر اس پر ڈسکسن کر لیتے ہیں this announcement comes as more bad news for ایتھیریم 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 hoping for the completion of the ایتھیریم 2.0 merge in august while consensus research مکھائل کلینن official initiated work on the ایتھیریم upgrade in the july last year different developers have since updated the product community on the migrate of the ایتھیریم energy intensive proof of work progress algorithm to the pause algorithm دوستو یہاں پر ایتھیریم کے اندر یعنی کہ جو اس کا ایتھیریم 2 کا جو work چل رہا تھا اس کو تو delay ہوا ہی ہے جو ایتھیریم 2 ہے اس کی development میں upgradation میں گہت ہی زیادہ officially delay کا sign دے دیا گیا ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ while no official launch date could be available by august bearing any significant issues تو دوستو یہ جو crash ہے اور ایتھیریم کے price جو ہیں وہ کہاں تک رکھ سکتے ہیں یہ کہنا خیر کیبلز وقت ہوگا کیونکہ international cryptocurrencies کے کچھ terms and condition ہیں کہ یہ کسی بھی وقت کوئی ایسی خبر شائع کر دیتے ہیں اور ایسا stance لے لیتے ہیں مارکٹ میں کہ ہمیں اچانک خبر ملتی ہے جی کہ وہ pump کر گئے تو اسی طرح ہم ایتھیریم جیسے کوئن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہ اگست تک رکھ رہے گا یہ ایک محض ایک بگواز ہوگی آپ کو مارکٹ میں کئی ایسے بھی یوٹیوبرز یا مارکٹ میں نیوز پھیلانے والے مل جائیں گے جو کہیں کہ یہ بڑا ٹائم لے گا یہ ہوگا ہوگا یہ ساری خبریں اس لیے چلائی جاتی ہیں کہ فیٹ اپ نس پھیلے اور مارکٹ سے لوگ ایتھریم جیسے کوئن کو لیو کر دیں اچھا ڈیلی ایس ٹو دا دیفکلٹی دا موس ریسن ڈیویلپر اپڈیٹ کمز آن فرائی دی دیس پوٹنشل ڈیلی ایس ٹو دا دیویلپمنٹ آف دا دیفکلٹ آ پیس آف کوٹ ڈیٹ وین ایکٹیویٹڈ گریجولی بوٹس مائنر آف دا بلوک چین تو دوستو جب تک مارکٹ میں اس کی مائننگ کی پرابلم چل رہی ہیں تب تک یہ پرابلم ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ دیپلوائیڈ چمعے کو نکلا یعنی فرائی کے دن اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ فرائی کی میری جو دوپہر کی ویڈیو تھی اس کے بعد سے ایتھریم کریش کرنا شروع ہوا اور دوستو دوسری چیز یہ کہ جب ایتھریم ون کو ٹو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ مسائل زیادہ بڑے اور یہ مسائل بڑھنے کی وجہ سے انہوں نے کافی اس کی بلوک چین کو یعنی کہ سپوائل ہونے سے بچانے کے لیے کئی پیسے جو تھے انہوں نے ایک ایکاونٹ میں سیل کی اس وجہ سے اس کی جو اماؤنٹ سی جو انویسمنٹ تھی وہ کام ہوئی یعنی دو بگز مارکٹ میں آئے جس نے اس کو ایفیٹ کیا دوز ہون لوک اپ کوئن فور اچانس ٹو ویلی ڈیٹ ٹرانسیکشن اینڈ سیکیور اپروف اف سٹیک نیٹ ورک ہوریور ادھر ڈیویلپر آر مور قوشن ایڈوکیٹنگ دیلی انتیل آل دا ایشیوز آر ایران آؤٹ دیلی ایٹس گیو ٹائم سیڈ دھومس چے رش آن دا کال فیسیلیٹیٹیٹیڈ بائی دا لیڈ ڈیویلپر ٹیم پی کو تو دوستو جب تک اس کی اس وقت ڈیویلپمنٹ میں اور اس کی بلوکچین کے یہ مسائل حل نہیں ہوتے بڑھتے ہیں بیٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی دھر بیٹکوئن یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بیٹکوئن کا سپورٹ اور ریزیسٹنس ہماری میڈنائٹ مارکٹ میں دوستو بیٹکوئن کا سپورٹ تھا 28,236 اب ہم سپورٹ کو سپورٹ سے کمپیر کر لیتے ہیں سکسٹین ڈالر کی ہمیں اس وقت مجودہ 12 گھنٹوں میں کمی دکھائی دے رہی ہے میں نے جو کریش کی بات کی تھی دوستو وہ تھا 700 ڈالر اور اس کے بعد اگر بگ کریش کی بات ہوئی تھی تو وہ تھا 27,500 تک مارکٹ جا سکتی ہے تو دوستو مارکٹ نے بھی لو لگایا ہے 27,000 2 6 کا اور اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ 500 کا ریکور کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں 27,000 2 6 کے بعد سکرین کے اوپر آپ کمپیریزن کر لیں کہ اس کے اندر کتنی ریکوری ہوئی ہے قریب 400 ڈالر کی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ 500 سو ڈالر کی ریکوری کر لے گا 500 ڈالر کی ریکوری ہو چکی ہے کوئی بھی ٹریڈ ہم نے رات کو سیٹل نہیں کی تھی سوائی یونی سویب کی اور یونی سویب کی ابھی ہماری جو بائنگ ہے وہ کافی ہے ہم اس میں بھی مزید ٹریڈ نہیں کریں ہماری جو تھرڈ انٹری ہے یونی سویب کی وہ ابھی ہم سیو رکھیں گے کہاں پہ ہم نے انٹری لینی ہے اس کا ہمیں ویڈ کرنا ہوگا ہر صورت تو دوستو یہاں پہ ریزسٹنس اب جتنا بھی ہے یہ تو پرانا ہے مطلب 29,145 یہ پرانی بات ہے میں نے آپ سے جو دسکشن کی تھی وہ یہ تھی کہ بٹکوائن کا جو سٹرونگر زون ہوگا وہ دیفنیلٹی 28,500 ہونی چاہیے نئی مارکٹ کے اکارڈنگ جو ابھی کی صورتحال بن چکی ہے تو ہوا کیا مارکٹ وہاں پر سٹے نہیں کر پائی اس کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ شیڈو اور اس کے بعد یہ دوستو اس کی سنیپ چاہے اتار کے رکھ لیں اسے کہتے ہیں ڈاؤن ٹرین ایک جیسی کینڈلز اور پھر جو لاسٹ کینڈل بن رہی ہے یہ اس وقت بیرش مارو بوزو کی شکل اختیار کر چکی ہے لیکن بیبی ابھی اس نے پوری اپنا چیرہ نہیں نکال سکتی ہے اب آگے بڑھتے ہیں دوستو کہ چار گھنٹوں میں ہم نے کیا ڈراما دیکھا چار آرز میں دوستو مارکٹ نے جتنا کریش دیا اس کا سب سے بڑا کریش پوائنٹ تھا یہ قریب چار گھنٹے پہلے اور اس کے بعد مارکٹ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو یہاں پر جو امپورٹ بات ہے وہ سب سے پہلے کر لیتے کہ اب بی ٹی سی میں ہمیں مزید کیا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں سیچڈے سنڈے دونوں نظر ہو گئے اس وقت مارکٹ کے کریش کے اوپیسلی یہاں پر انویسٹر حضرات جو فیوچر کے تھے ان کا تو سارا پیسہ جو تھا دوستو وہ مٹی ہو گیا لیکن سپورٹ ٹریڈر کے لیے ایک اچھی نیوز یہ ہے دوستو کہ آپ کی ساری بائنگ ساری کی ساری بائنگ 29,500 کی ہے تو آپ کے مطابق آپ کی انویسمنٹ کے مطابق آپ سے اس وقت آپ کی منزل دور نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس صرف 1900 کی بی ٹی سی کی ریکاوری ہوتی ہے تو آپ کا جتنا بھی لوس ہوگا فی الحال وہ ریکاور ہو جائے گا انشاءاللہ پرابلم یہ ہے کہ کیا یہاں سے بی ٹی سی اور کریش کر سکتا ہے اس کی پرابلم ہم یہی پر سولف کر دیتے ہیں دوستو یہاں پر ایک بیرش انگیلفنگ بن رہی ہے اور اس کے ساتھ سپورٹ بہت ویک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں جتنا ایکسپینڈ کر سکتا ہوں میں کر دیتا ہوں تک کہ ہم اس کو کہیں سے شکل بکڑ لیں یہ یہ یہاں پر ڈاؤن ٹرینڈ اگر بڑا بن گیا یہاں پر تو پرابلم ہو جائے گی اور پرابلم کے ایکارڈنگ مارکٹ میں پھر سے ایٹ ففٹی کا کریش آسکتا ہے اور ایٹ ففٹی کی ریکوری ایٹ ہنڈرڈ کا کریش فسٹ میں آپ کو کچھ دیکھ نہیں ملے گا تو وہ کریش ہوگا اور ایٹ ہنڈرڈ کی ریکوری اور اب یہاں پہ میں آپ کو ریزسٹنس لیول بتانے لگا ہوں اگر یہ اس نے اسے فالو کیا نیکسٹ تھری اور میں آج کے دن تو مارکٹ پھر سٹے کر جائے اب ضروری ہے کہ پی ٹی سی ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ون ہنڈرڈ میں اینٹر ہو جائے آج کے دن چھ بجے کے بعد پاکستان کے سکس پی ایم کے سکس پوائنٹ تھرٹی پی ایم کر لیں اگر یہ اس میں اینٹر نہیں ہوتا تو مارکٹ مزید کریش کرے گی اور اگر یہ اس میں اینٹر ہو جاتا ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ اس کا یہاں پہ ریزسٹ کرنا بڑا ضروری ہوگا ٹوائنٹی ایٹ تھاؤزن ون ہنڈرڈ پہ ریزسٹنس اس کی ایک گھنٹے کی اگر ہو گئی تو مارکٹ بہت اچھا پرفارم کرے گی لیکن آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے اور انٹل ایسا سکیجویل جب تک نہیں دیکھنے کو ملتا آپ نے ٹریڈ آج نہیں کرنی اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر ہم اگر کمپیریزن کریں ہماری میڈ نائٹ کی ویڈیو کا تو اس میں سیونٹی ٹو ڈالر کا کریش ہوا ہے ہم نے آپ کو کریش کی جو نویت بتائی تھی وہ تھی ایٹی ڈالر اور لو کہاں تک ایتھریم لگا کر آیا ہے دوستو وہ ہے فورٹین ٹوانٹی کا چودہ سو بیس کا اس کے اکورڈنگ مارکٹ نے اس وقت قریب ففٹی ون ڈالر کی ریکاوری کی ہے اب میں نے آپ کو دوستو تین زون بتائی ہی ہیں بائنگ کی جس میں سے اب ہم صرف کن کی ڈسکیشن کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں جنہیں میں تھرودہ ویڈیو ایتھریم جنہوں نے بائی کیا ہوا ہے سکسٹین سکسٹی فور آپ کی تھی پہلی بائنگ دوسری بائنگ ہوگی آپ کی پندرہ سو چون سٹھ ہنڈرڈ ڈالر کے گیپ سے اگر آپ نے کی ہے تو تھرد آپ کی میں چودہ سو چون سٹھ بولی تھی سکسٹی فور ہنڈرڈ پہ تو مارکٹ نہیں گئی مارکٹ گئی ہے فور ٹون 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 ہنڈرڈ پرسن اب آپ کو نچلے لیول سے پچاس ڈالر کا فائدہ ہوگیا ہے اب یہ نچلے لیول کا پچاس ڈالر کا فائدہ ہے اس نے آپ کے اپر پوشن کے ون ٹین ڈالر کے لوس کو ریکور کر دیا کتنا پچاس ڈالر اب اس میں سے سیکنڈ انٹری کا ساٹھ ڈالر کا لوس باقی ہے جب آپ کا سیکنڈ انٹری کا ساٹھ ڈالر کا لوس آج ریکور ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ جو فرس ٹوپ کی انٹری اس کا لوس ریکور کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ مارکٹ کہاں تک جا سکتی ہے ایتھیریم کی تو دوستو اس میں بہت بڑا ہمیں ڈاؤن فال دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر جو بیرش ہیمر ہیڈ سی اس نے دے مارا مارکٹ کو نیچے اور یہ کینڈلز ٹوٹلی بی ٹی سی سے ڈیفنٹ ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم نے آج اس میں کیا کرنا ہے تو دوستو اس کی جو سپورٹ بن رہی ہے وہ بہت ویک ہے سپورٹ البتہ مارکٹ میں سرمایہ کاری نہ آئی کیونکہ ابھی آج کی ابھی لیٹس نیوز کے مطابق ایتھیریم میں بائنگ ابھی بھی فورٹی سیون پرسنٹ ہو رہی ہے جو کہ بہت ہی زبردست سائن ہے موسٹ ففٹی پرسنٹ بائنگ ہوتی ہے لیکن اتنا کوئی لوگوں کا بھی اعتماد نہیں میں اپورچنیٹی نظر آ رہی ہے کہ یہی ٹائم ہے اسے بائنگ کر لینے کا لیکن ہمیں اب مزید بائنگ روک کے رکھنی ہوگی ان دوستوں کے لیے جنہوں نے نیولی انٹری لینی ہے اس کو میں گائیڈ کر دوں گا جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر بائنگ کر رہے ہیں جا کے مارنا ہے وہ تقریبا ہنڈرڈ ڈالر کا ایتھری میں کریش آ سکتا ہے تو آپ آج کیا کریں گے آپ یہ میں کن کے لیے بات کر رہا رہا ہوں جنہوں نے ویڈیو کے ایتھری لی ہے آج آپ نے سیکنڈ ایتھری کا پچاس ڈالر ریکوور کر لی ہے اب آپ نے دوسری انٹری کہا پہ لینی ہے سو ڈالر کے کریش کے بعد مطلب تیرہ سو ستر پہ ایتھری اگر جاتا ہے تو آپ نے دوبارہ تیسری انٹری لینی ہے کیونکہ آپ نے ایک ایگزٹ لے لیا ہے وہ آپ کا پھر سے پروفٹ دے گا آپ ساٹھ ستر ڈالر آپ موسیقی موسیقی